پھر کے گلی گلی تبا تھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خوندہ تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خوندہ تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا تھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خوندہ تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خوندہ تیری گلی سے جائے کیوں رخصت کا فلا تشور غشت ہمیں اٹھائے کیوں رخصت کا فلا تشور غشت ہمیں اٹھائے کیوں سوتے اُل کے ساتھ میں کوئی ہمیں جائے کیوں سوتے اُل کے ساتھ میں کوئی ہمیں جائے کیوں سوتے اُل کے ساتھ میں کوئی ہمیں جائے کیوں بارنا تے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بارنا تے حبیب کو پالتے ہی غریب کو اُل کے ساتھ میں کوئی ہمیں جائے کیوں پالتے ہمیں جائے کیوں روئے جو عقل دے خوندہ تے حبیب کو پالتے ہمیں جائے کیوں روئے جو ایسی کو چینے کہو گوائے کیوں جان ہے اس سے مصطفیٰ رود فضو کرے خدا جان ہے اس سے مصطفیٰ رود فضو کرے خدا جس کو تلد کا مزازہ نازے توا اپا جس کو تلد کا مزازہ نارے رسالت خاری محمد علی بیزی خلامِ عالِ حضرت جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو تلد کا مزازہ نازے توا اٹھائے کیوں جس کو تلد کا مزازہ نازے توا اٹھائے کیوں نازے تلد کا مزازہ نازے منا ایسے لارڈ اور پیار کا لہجہ حضور کو بہت پسند اور پھر کیا لکھا ہے میرے امام میں اور مجھے یاد ہے کہ میں لگتا ہے انیس یا انیس دن جو بھی مدینہ میں تھا میں روز اور بار بار یہی شیئر پاتا تھا جب بھی بھومت قدرہ دیکھتا یہی پڑھتا بھی تھا عجیب سی کیفیت ہوتی اور یہی کہتا تھا یا رسول اللہ اب تو نہ روپے خمین لوگوں نے یہ بتایا کہ عالی حضرت طوفان ہیں وہابیوں کے لیے نزدیوں کے لیے کبھی امام احمد رضا کا عیسق نہیں بتایا گیا خدا کی قسم جس نے عیسق کلام کو سن لیا یہ کلام پورا اس وقت کا ہے جب عالی حضرت مدینے میں رکے ہوئے تھے لوٹنے کی باری آئی مدینے سے تو عالی حضرت کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ تو کریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پہلے لوگ کشتی سے جاتے تھے تو نقارہ بستا تھا جب نقارہ بجا کے چلو ہندوستان عالی حضرت کہتے ہیں کہ رخصت قافلہ کا شور گھسے ہمیں اٹھائے کیوں سوئے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں مدرنہ والوں جو شیر قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اس کو سن کے بتانا یہ کیا ہے اگر کوئی شخص پندرہ دن دس دن اپنے بیزنس کاروبار پر نہیں جاتا ہے اس کے بعد جاتا ہے تو چار دن پانس دن اس کا دل نہیں لگتا ہے عالی حضرت مدینہ گئے مہینوں حضور کے در پڑ تھے حضور کھاتے تھے عالی حضرت حضور کھلاتے تھے عالی حضرت کھاتے تھے جب باری آئی ہندوستان آنے کی تو عالی حضرت کہتے ہیں اب تو نہ رو کے غنی کتے کی عادت بگڑ گئی ہے بغیر محنت کے مصطفیٰ کھلاتے تھے آئے ہیں آئے ہیں سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے یا رسول اللہ اس نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی مدینہ آنا چاہتے ہیں جب آپ محبت سے کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اب تو نہ رو کے غنی عادت سکر بگڑ گئی اب تو نہ رو کے غنی عادت سکر بگڑ گئی میرے قریب پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں 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 پھر کے گری گری توا لقمائے تر کھلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں سنیے گا میرے مام فرماتے ہیں جانے سفر نصیب کو کس نے کہا مدے سے سو جانے کس پر نصیب کو کس نے کہا مدے سے سو لقمائے تر کھلائے کیوں لقمائے تر کھلائے کیوں جانے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں ہے تو رزا میرا ستوں جرم پہ کر لجائے ہوں ہے تو رزا میرا ستوں جرم پہ کر لجائے ہوں کوئی بجائے سو سے گھوں سازے طرف بجائے کیوں کوئی بجائے سو سے گھوں سازے طرف بجائے کیوں دل کے گھلی گھلی تبا تو گھری سب کی کھائے کیوں دل کو جو اگل پہ خدا تیری گلی سجا کیوں کھائے کیوں کھائے کیوں